اسلام علیکم میں ہوں عبدالحادی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اے اچ خبر مختار انساری صاحب کو بہت سارے لوگ مافیا کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ مسیحہ بھی کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑے نیتہ تھے جو غالباً پانچ پانچ مرتبہ یہ احملے رہ چکے ہیں ساتھی میں یہ بہت بڑے خاندان سے یہ تعلق رکھتے تھے ان کے خاندان والے گاندی جی کے زمانے کی لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جنگیں بھی لڑی تھی ساتھی میں میں بتا دوں کہ مختار انساری ایک پڑے لکھے گھرانے کے شخص تھے اور وہ خود بھی بہت بڑے پڑے لکھے انسان تھے اب میں بتا دوں کہ مختار انساری صاحب جو کہ کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے جل کے سلاخوں میں تھے ان کو پائزن زہر دے دے کر ان کی جان لے لی گئی ان کو ہتیہ کر دیا گیا اب میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ مسیحہ تھے اور ابھی بھی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جوش مار رہی ہے تو ابھی بھی ان کے لیے وہ مسیحہ ہے ہی ان کے دلوں میں اور کن لوگوں کے لیے وہ مافیا تھے ان لوگوں کے لیے مافیا تھے جو لوگ ظالم ہیں تھے تو ظاہر ہے اچھوں کے لیے وہ مسیحہ تھے اور وہ ظالموں کے لیے وہ مافیہ تھے برو کے لیے وہ برا تھے اور اچھوں کے لیے وہ اچھا تھے تو ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ دار العلوب کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو اس پر نہ جائیں بلکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جن کو بھی جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہی کی وہ مدد کیا کر دے تھے خود ہندو لوگ آج رو رہے ہیں اور ان کا دل آج بھی پھٹا ہوا ہے تو کس طرح سے دار العلم نے کسی شخص نے وہاں چندہ دینا بند کر دیا کسی وجہ کر مدران نے وہاں کے مختار انساری صاحب کے دادا کو ایک خط لکھا کہ ایسی ایسی بات ہے فلا شخص نے یا انہوں نے خبر پہنچائی کہ فلا شخص نے چندہ دینا بند کر دیا ہے تو مختار انساری صاحب کے دادا ڈاکٹر احمد مختار انساری نے کہا تھا کہ اگر کسی نے چندہ دینا بند کر دیا ہے تو کر دینے دیجئے کوئی بات نہیں ہے میں اکیلا میں تنوں تنہا آپ کے دار العلوم میں چلاوں گا یہ اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے سونپ لی تھی تو پھر کچھ دن کے بعد یہ بائیس بگھا کی زمین کو گنڈوں موالیوں چور ڈاکووں نے قبضہ کر لیا تھا تو اب ظاہر ہے کہ ایک اسلامی اسکولر حدیثیں سنا سنا کر قرآن شریف سنا سنا کر فقہی باتیں سنا سنا کر ان کو یہ ساری باتیں سمجھائیں گے کوشش کریں گے چونکہ ان کے پاس تو اتنی زیادہ طاقت ہوتی نہیں ہے اب وہ لوگ کہاں جو زمین کو قبضہ کرنے والے ان کے دلوں پر کہاں قرآن و حدیث اور فقہ کی باتیں ان کے دل پر اثر ہوں کچھ بھی اثر نہیں کرتی تو مختار انساری کے پاس وہاں کے ذمہ دران نے ایک خط بھیجا کہ ایسے ایسی بات ہے فلا شخص نے دار العلم کو چندہ دینا بند کر دیا تھا تو آپ کے دادا نے اکیلا اس دار العلم کو چڑانے کی ذمہ داری لے لی تھی اب فلا شخص نے اس دار العلم کے باعث بگھا کی زمین کو قبضہ کر لیا ہے اب آپ کی ضرورت ہے آپ اس دار العلم کی اتنی بڑی دولت کو آپ بچا لے اتنی بڑی زمین کو آپ بچا لے تو وہ مختار انساری بھیجے ہوئے خط کو اپنے سر پر رکھا اور کچھ ہی دن کے بعد وہ بائیس بگھا کی زمین جن کو گنڈوں نے قبضہ کر لیا تھا وہ سب ختم ہو گیا اور وہ دار العلم کو زمین لوٹا دی گئی ایسے تھے مختار انساری ظالموں کے لیے وہ مافیا تھے نیک لوگوں کے لیے اچھوں کے لیے اچھے ہندو کے لیے اچھے سکھ عیسائی کے لیے وہ مسیحہ تھے اور انشاء اللہ سبھی کے دل میں وہ زندہ ابھی بھی مسیحہ ہی ہیں اللہ پاک مختار انساری صاحب کے تمام تر گناہ سے غائر کا بائر کی مغفرت و بخشش عطا فرمائے ان کو جنت میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے تمام تر خاندان درخاندان والوں کو سب نے جمیل عطا فرمائے اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے گا تاکہ مختار انساری صاحب کے متعلق لوگوں کا اچھا خیال ہو سکے